السلام علیکم اسے ڈاکٹر ہجرت اور آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو پیشنٹ میں کر رہا ہوں وہ پہلے کسی اور کے ساتھ سرجری انہوں نے بک کر آئی تھی اس پہ کہ وہ ڈاکٹر سرجری خود کرے گا پھر جس دن یہ سرجری ڈیسائیڈ ہوئی جو دن بک تھا وہ دن یہ گئے تو ان کو لگا بھی اور کنفرم بھی ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر خود سرجری نہیں کرے گا بلکہ ساری ٹکنیشن سے کرے گا جو بار بار میں یہ ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ سرجن کو جو سرجری جو پیشنٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ہونا چاہیے کہ اسی پہ عمل کیا جائے اور خود سرجری کرے تو وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں کہ ایک یہ ان کے پاس گئے کیسے تھے تو وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے لیکن انہوں نے خود بھی کہا کہ میں خود ویڈیو بنانا چاہتا ہوں پھر میں نے کہا آپ اپنی طرف سے اپنی طرف پہ بنائے لیکن کیونکہ ہم سارے ایک دوسرے کے کلیگ ہوتے دوست ہوتے ہیں اور خیر یہ جو ڈاکٹر ہے مجھے نہیں جانتا نہ میں ان کو ایسے جانتا ہوں لیکن بیسی بھی ایتیکلی کو اچھا نہیں لگتا پھر میں نے کہا اپنی طور پہ بنائے لیکن اس طرح نہیں تو میں اب مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس یہ گئے ایسے ہیں جس طرح اب دو قسم کے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ بیسٹ سرجن ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کمپین کی طرف بیسٹ ہوتے ہیں مطلب وہ جس پہ جتنے پیسے وہاں لگاؤ تو آپ اتنی بیسٹ ہوں گے فیس بک ہو انسٹا ہو مطلب جو بھی سوشل میڈیا جتنی بھی پلیٹ فارم ہے اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو باقی آپ کے جو کلیگز ہیں جو آپ کی سینئر ہیں جو آپ کے مطلب جتنی بھی قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہو کہ یہ اچھا کام کرتے اور خود سرجری کرتے اور وہ آپ کو پیشنٹ بیجے ایک وہ ریال مانوں میں جو ایک بیسٹ سمجھا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں اب آج کا جو پیشنٹ ہے وہ مجھے یہ پھر وہاں سے اڑکے پھر ان کے پاس گئے ایک بہت ہی بڑا نام ہے ڈرمٹالوجی میں بہت ریسپیکٹڈ ہمبل پرسنیلیٹی ہے بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے میجر جنرل ڈاکٹر زفر اقبال شیخ صاحب ہیں تینکیو سو مچ سر تو یہ انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ آپ ان کے پاس جائیں جو مطلب میری لئے بہت ہی ایک فخریہ بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے اور جس میں مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہاں میں الحمدللہ واقعی توڑا بہت گزارے والا کام کر رہا ہوں جو یہ لوگ اپریشیئٹ کرتے اور اپنے پیشنٹ کو پھر کہتے کہ آپ ان سے کرا لیں اس طرح یہ ہوا ہی آج کی اگزیمپل ہے پچھلے ہفتے میں جو مجھے پیشنٹ بیجا تھا وہ فرید اللہ خان زمری صاحب ہے جو ارتوپیڈے کے بہت بڑے نام ہیں انہوں نے بیجا تھا اور انہوں نے ان سے کہا تھا وہ خود جو پیشنٹ تھا وہ جج صاحب ہے ان کو کہا تھا کہ آپ نے انسی کرانی ہے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے پھر مذر بادشاہ صاحب ہے پروفیسر مذر بادشاہ صاحب جو نیورولوجی کے دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے مجھتے ہیں وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ان چیز سے آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ آپ واقعی اچھے ٹریک پہ ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ایک سوشل میڈیا کے جو مطلب سیلف کلین بیسٹ ہوتے اور ایک وہ ہوتے جو آپ کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ توڑا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح کے جو سینئر ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہیں بڑا نام ہوتا ہے ان کے اپنی فیلڈ میں پوری ڈاکٹرز کمیونٹی میں بہت رسپیکٹڈ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جب آپ کو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ واقعی میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں جو لوگ اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور وہ اور بھی ڈاکٹروں کو کافی ڈاکٹروں کو ریفر کرتے ہوں گے لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں جو مجھے انہوں نے ریفر کی ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب کون اچھا کام کر رہا ہے اور خود کر رہا ہے پھر دوسری بات اس میں وہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی میرے پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی میرا سوشل میڈیا پہ اتنا کمپین نہیں چل رہا اپنا اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اچھے لیول پہ چلتا ہے اگر نہیں ہوتا تو وہ ہوتا ہے میرے پرسنل کچھ اکاؤنٹ ہے جو رنگ کرتا ہوں جو بھی اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہوگی ہوتی ہوں وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس طرح وہ نہیں ہیں لیکن الحمدللہ جو میرے کلیکز ہیں جو میرے ڈاکٹر دوست ہیں میری جتنے بھی زیادہ تر پیشنٹ ہیں جو میں کر رہا ہوجود جو مینکی ہوتے ہیں جو میں کر رہا ہوتا ہو parallel اس میں زیادہ تر زیادہ نکییں جو میجارٹی ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے وہ ڈاکٹر کے یا خود ڈاکٹر ہوتے یا اسی طرح کی بڑے بڑے جو نام ماشاءاللہ وہ ریفر کرتے ہیں یا ہمارے جو اپنے ہمارے لیول پہ جو ڈاکٹر دوست ہے وہ ریفر کرتے یا ان کے بائی ہوتے یا کزن ہوتے تو میرے زیادہ تر ریفرل جو ہے اس طرح ہے ابھی سوشل میڈیا بھی بھی ڈیفرنٹلی وہ کام کریں گے وہ اس پہ بھی کمپینٹ چلائیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا تو فی الحال صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ کچھ پر مریض ہوتے جو وہ سرجن کو پریفر کرتے جو سارا خود کرتے ہوں اور کچھ کوئی سے فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا کا جہاں تک رول ہیں تو سوشل میڈیا میں پرسو بھی مجھے ایک ویڈیو کانسلٹیشن تھی ویڈیو کال پر کانسلٹیشن تھی وہ مجھے میرے لئے کانسلٹیشن میرے ساتھ ان کی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ کسی سرجن سے کسی ڈاکٹر سے وہ سرجری کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ میں ان سے کرواؤں کے نہ کرواؤں تو یہ کانسلٹیشن بیسک جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا تو ان کو بھی میں کہہ رہا تھا میں بلکہ سب کے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور اس پہ جتنی بھی آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم خود سب جو بھی کرتے ہیں تو ان کا صرف یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کو وہ رستہ دیکھا ہے کہ یہ یہاں بھی ہے پھر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو دیفرنٹلی ان کو کام چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے خود جس طرح پریزنٹ کیا ہوتا ہے پوٹری کیا ہوتا ہے کہ اس طرح تو پھر وہ کام ان کو چاہیے تو جب وہ آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو اسی طرح وہ آپ کے ٹیبل سے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو کوئی بتا دیتا ہے اس طرح سینئر کے ان کے پاس جائے یا انہوں نے خود کیا ہوتا ہے یا وہ خود کر رہے ہوتے کیونکہ زیادہ تر چیزوں کا ریوارڈ جو ہے اللہ خود دیتا ہے تو ہمیں آرے اس پہ پورا پورا ایمان ہے تو یہ ہوتا ہے تو میں تو سب کو کہتا ہوں جتنی بھی میرے پیشنٹ ہوتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آج کل اس میں کوئی کری بہت زیادہ ہیں نان ڈاکٹر بہت زیادہ کر رہے ہیں کوشش آپ کریں کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی آپ کے پاس پیلیفائیڈ بند آپ کے آس پاس ہو ان کے پاس جائے آہ ڈاکٹر ہو سب سے پہلے تو پھر بتا رہا ہوں ضروری ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ہو سب سے بسٹ تو یہ ہے کہ وہ پلاسٹک سرجن ہو آہ ڈرمٹالوجس جو بھی ان میں فیلڈ میں انہوں نہیں کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے کنٹری میں جو ڈرمٹالوجی ہے اس میں سرجری کی طرف نہیں اگرتے تو اس لئے پلاسٹک سرجن کون پہ ٹھیک ٹاک برطوری کیا ہے اور کتنے عرصے کیلئے کیا ہے ہفتے دو کیلئے گیا ہے مہینے دو کیلئے یا کوئی تین چار سال کی طرح میری طرح تین چار سال کے ہی کسی نے کسی کے ساتھ کام کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو آہ اس طرح آپ اپنا سرجنٹ چوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈسپوائنمنٹ نہیں ہوگی کوئی منٹل ڈراما نہیں ہوگا سیکلوجیکل ڈراما نہیں ہوگا کوئی سٹریس نہیں ہوگا تو پہلے آپ جب گھر سے نکلے نکلنے سے پہلے اس پر سارا ورک اپ کریں کہ کون کس طرح کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں ہیں تو آج یہ بنانے کا صرف یہ مقصد یہ تھا کہ جو ایک تو مجھے جو جتنے بھی میرے سینئر ہیں ڈاکٹرز ہیں میرے کلیگز ہیں جو مجھے پیشن ریفر کرتے ایک اس کے لئے ایک بہت شکریہ اور میں بہت مشکور ہوں ان کا تو یہ ویڈیو صرف بنانے کا مقصد مین مقصد یہ تھا بہت شکریہ تینکیو